اسلام علیکم جناب آپ کا پیج ایڈ میں اسمان اکبر کافی سارے دوست بہت سارے دنوں سے پوچھ رہے تھے تھنڈا پانی بنانے کا طریقہ تو چونکہ موسم نہیں تھا تھنڈا پانی دینے کا اس وجہ میں نے طریقہ بھی نہیں بتایا ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جیسے کچھ چیز پتہ لگتی ہے فوراں ٹرائی شروع کر دیتے ہیں اب تین چار دن سے موسم گرم ہوا ہے تو اب ٹائم آیا ہے کبوتروں کو تھنڈا پانی دینے کا اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا پنساری کے پاس اور پنساری سے کہیں کہ مجھے ترفلا دے دیں اس میں یہ تین چیزیں آپ کو بلے گی ان کو عاملہ ریٹھا اور ایک یہ چھوٹی سی چیز ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مرحل یہ تین چیزیں آپ لیں سو ایک رپے کی مکس اور یہ بڑے والا دانہ اور یہ خجور جیسا جو دانہ ہے یہ آپ نے ڈالنے ہیں ساتھ ساتھ یا آٹھ پیس یہ میں آپ کو تقریباً دس کبوتروں کے لیے پانی بنانا بتا رہا ہوں تو اور یہ چھوٹے والے جو پیس ہیں یہ آپ نے تیرہ چودہ پیس ڈالنے ہیں یہ ساتھ ساتھ پیس ڈالنے ہیں دونوں اور یہ تیرہ چودہ پیس ڈالنے ہیں ان کو اپنے مٹی کے برتن میں رات کو پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہیں اور یہ ساری رات پانی میں بھیگے رہیں گے صبح آپ نے جناب یہ پانی نکال کے جب کبوتروں کو آپ نے کھولنا ہے تو سب سے پہلے کبوتروں کو یہ پانی دینا ہے یہ پانی کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے توار کو کبوتر اڑھانی ہے تو جمعہ والے دن رات کو آپ یہ پانی میں بگو کے رکھ دیں مٹی کے برتن میں اور ہفتے والے دن صبح کے ٹائم آپ نے کبوتروں کو یہ پانی دینا ہے اور جب سارے کبوتر پانی پی لیں تو پانی اٹھا کے رکھ لیں اور اس کو ڈھک لیں اس کے بعد جب کبوتر دانا کھائیں اس کے ساتھ پھر دوبارہ یہ پانی دیں آپ ان کو اور پھر دانے کے بعد بھی کبوتر سارا پانی پییں گے اس کے بعد جناب آپ اس کو رکھ لیں اور شام کو کبوتروں کو جناب آپ اپنا ساتھا پانی پلائیں جیسے آپ روٹین میں ایک دو دفعہ پلاتے ہیں رات کو بھی پلائیں دانا حضم ہونے پر اس کو خراک وغیرہ دیں کبوتر کو اور صبح ساتھا پانی جتنا روٹین میں آپ دیتے ہیں کبوتر کو دے کے اڑائیں انشاءاللہ آپ کا کبوتر اڑے گا بھی اچھا اور گرمی میں کھیل کر بھی آئے گا صرف وہ کبوتر نہیں اچھی پرواز کریں گے جو جسم کے کمزور ہیں یا طاقت میں نہیں ہیں باقی ہر ایک کبوتر جو اچھا ہے اور جان میں ہے وہ اچھی پرواز کرے گا اور بڑھے گا یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تمام دوستوں سے آپ سب دوستوں کی محبت کا شکریہ اللہ حافظ